دیئر ویورز السلام علیکم میرا آج کا پیغام نوجوانوں کے نام ہے اور نوجوان نمہ بابوں کے نام ہے آزادی اور امن ایک بہت بڑی نعمت ہے ذرا فلسطین والوں سے پوچھو ذرا کشمیر والوں سے پوچھو ذرا شام والوں سے پوچھو ذرا عراق والوں سے پوچھو مختصر یہ کہ ہر مظلوم سے پوچھو کہ امن اور آزادی کیا ہے جی ہاں ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزادی کا دن منانے کا ہمیں حق حاصل ہے اور ہم منائیں گے لیکن اس خوشی کے نام پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آزادی کے دن کے جشن کو مناتے کم ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ زیادہ کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں سڑکے بند کرتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں گاڑیاں اور موٹسائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں لوگوں کی ماں و بہنوں کو تنگ کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی مائے بہنے ہیں چوک پرحجوم بنا کر لوگوں پر کلر سپری کرتے ہیں انہیں دکے دیتے ہیں ان کی گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کو گھیرتے ہیں لوگوں کے کپڑے پاڑتے ہیں لوگوں پر پلاسٹک والے کولڈ رنگز کی بوتلے پہنگتے ہیں ان پر آوازیں کستے ہیں اور نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ناجگانوں کے دوران ہرائسمنٹ کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو ظالموں تو جواب ملتا ہے تم کس دنیا میں رہتے ہو سال میں ایک ہی دفعہ تو آزادی کا دن آتا ہے اس کو منانے بھی نہیں دیتے تم ہماری خوشیوں کو برداشت نہیں کرتے تم وطن سے محبت نہیں کرتے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم زندگی کو انجوائی بھی نہیں کر سکتے تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیت کرنے والے اپنے کام سے کام رکھو تم ایک تنگ نظر انسان ہو تم ایک شدت پسند انسان ہو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا جن عظیم لوگوں نے آپ کی خاطر قربانیاں دی آپ کی آزادی کے لئے جو کچھ کیا کیا وہ سب یہی پسند کرتے تھے جو آج تم لوگ کرتے ہو کیا انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اسی لئے پیش کیا تھا کہ تم ایسے کام کرو کیا آزادی کو اس طرح سے منانے سے آزادی کا مقصد پورا ہو جائے گا یہ بھول گئے تم لوگ کہ تم کو یہ وطن اسلام کے نام پہ ملا ہے کیا تم لوگ یہ بھول گئے کہ تم لوگ مسلمان ہو اور یہ بھی بھول گئے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے محبت کا درس دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے ٹھیس یا تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے تو میرے بھائیو خدارہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آزادی کی قدر کریں لیکن اس طرح قدر نہ کریں جس طرح آپ لوگ کرتے ہو اس کی اصل مقصد کو پہچانے اپنے عظیم رہنماؤں اور باپ دادوں کو کی جو قربانیاں ہیں ان کا مزاک نہ اڑائیں تعمیری سوچ رکھیں تخریبی سوچ سے باز آ جائیں اس خوبصورت دن کے موقع پر لوگوں پر آوازیں مت کسیں بلکہ اپنے ضمیر کو جنجوڑیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے دوسروں کی ماں و بہنوں کے سروں پر دپٹا رکھیں ان کے سر پر ہاتھ رکھیں اس سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اپنی ماں و بہنوں کا سر فخر سے بلند ہوگا اور وہ آپ پر ناز کریں گی یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم اس مادر وطن کو کیا دے سکتے ہیں یہ سوچیں کہ ہم اپنی توانائیوں کو ملک کی ترقی کے لیے کیسے استعمال کریں آج کا دن اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے تمہیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے آج کا دن ایک قوم بننے کا دن ہے آج کا دن اس اہد کا دن ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہم واقعی آزادی کی قدر کر رہے ہیں اور کیا ہم ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں خوشیوں کو باہمی اترام سے منائیں ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے دعائیں کریں لوگوں کو ضرر نہ پہنچائیں ایک محضب قوم کی طرح آزادی کے دن کو منائیں شکریہ والسلام پاکستان زندہ بات